ناظرین ایسے میڈی جل کے ساتھ آپ کو حس شہبیاس ملیک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین نواز شریف کی جو کہ وطن واپسی ہو رہی ہے چار سال بعد اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ جو موسیز مہمان ہے جناب سنئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملک ادنان صاحب اس حوالے سے بات کریں گے ملک ادنان سے اسلام علیکم جیب علیکم السلام سر کیسے ہیں بلکو ٹھیک سر بتائیے گا نواز شریف صاحب چار سال بعد وطن واپس آ رہے ہیں تو کیا گئیں گے دیکھیں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں وہ ایک العزیزیہ ریفرنس میں ان کو دوہزار سترہ میں سات سال کی سزا ہوئی اور سات سال کی سزا ہونے کے بعد ان کی کوئی اس کے بعد نہ کوئی اپیل ہوئی اور نہ کوئی ان کی زمانہ تھی اور اس کے بعد وہ دوہزار انیس میں ملک بدر ہو گئے اور اب جیسا کہ آپ سے معلوم ہوا ہے مجھے کہ وہ آ رہے ہیں تو جو ایک سزا یافتہ شخص ہے جو ایک مجرم ہے وہ اس طرح سے نہیں آ سکتا نہ وہ اس طرح سے اس کو اجازت مل سکتی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو عدالت میں فیزیکلی سرنڈر نہ کر دے اور عدالت میں اپنی زمانت کے لیے جسمانی طور پر عدالت کے سپرد کرنا کہ میں نے اپنے تمام جو میرے مقدمات ہیں ان سے میں سرنڈر کرتا ہوں اور عدالت کے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں اب عدالت کے رحم و کرم پر ہوں کہ عدالت کیا کرتی ہے سر مجھے بتائیے گاکہ جیسا کہ ہمیں یہ بھی سننے تو ملے ہے کہ اس کی زمانت بھی ہو چکی ہے تو ہمارا قانون کیا کہتا ہے کہ ایسا بندہ جو کہ لندن بیٹھا ہوا ہے تو اس کی زمانت ہو سکتی ہے دیکھیں میں نے ارز کیا ہے کہ زمانت جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب اپنے آپ کو کوئی مجرم کوئی اشتہاری کوئی بھی جو پاکستانی قوانین کے مطابق جس کو سزا ہوئی ہے تو اس کو پاکستانی قوانین کے مطابق کی اس کی زمانت ہوگی تو اگر اس کی کوئی زمانت ہے تو اس کی قانونی حیثیت دیکھنی ہوگی کہ چار سو ستانویں اور چار سو اٹھانویں سی آر کیسی کہ کیا اس میں یہ کوئی قانون ایسا موجود ہے کہ بغیر سرنڈر کیے ایک اشتہاری کو اور ایک سزا یافتہ مجرم کو مجرم کو زمانت کیسے دی جا سکتی ہے تو اس میں لو ہمارا کلیئر ہے کہ پاکستانی قوانین کے مطابق اگر کوئی سزا یافتہ کسی بھی پاکستان کے ائرپورٹ پر آتا ہے تو اس پر جو پاکستانی ایجنسیز ہیں جن کے پاس ان تمام سزا یافتہ مجرموں کا ریکارڈ موجود ہے وہ اس ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو موقع پر گرفتار کر سکتی ہیں اور موقع پر اس کو گرفتار کر کے اس کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا عدالت میں اور جسمانی ریمانڈ لے کر ہی اس کو جوڈیشل بھیجا جائے گا اور دن وہ پھر اپنی زمانہ دائر کر سکتا ہے اس سے بہر دائر نہیں کر سکتا کیا اب ناہلی بھی ختم ہوگی کیا اس کی بلکل بلکل کتن ایسا نہیں ہوا ناہلی جو ہے وہ برقرار ہے اور ایک صدا یافتہ شخص جو کہ پاکستانی قوانین کے مطابق ناہل قرار دیا جا چکا ہے اس کو وہ کسی بھی پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے جب تک کہ اس کی جو قانونی حصیت ہے ناہلی والی اس کو کل ادم قرار نہ دیا جا چکا ہو تو ایک ناہل شخص جو کہ باسٹ تریسٹ پر بھی پورا نہیں اترتا جو صادق اور امین بھی نہیں ہے ایسا شخص نہ کسی پارٹی کا حوضے پر رہ سکتا ہے اور نہ ہی وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے موشن میڈیا پر ایک خبر کردش کر رہی ہے کہ جو نواز شریف کا استقبال کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو بڑی احمدوں والی بات ہے کہ وہ کوئی ناوس بلہ منطالق تو کوئی ایسے بلی تو نہیں ہے وہ ایک سیاستدان ہے کون جنت میں جائے گا کون دوزت میں جائے گا جس کا جو حل ہے یہ فیصلہ روزہ محشر ہوگا اور یہ عدالت لگے گی اس عدالت میں اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ کون شخص جنت میں جائے گا اور کون دوزت میں جائے گا اچھے سر مجھے بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے کسی اور پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مر رہی تو نواز شریف صاحب ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جو ایجمشنز ہوتی ہیں اور جو سپیشل کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو سپیشل لوگوں کے لیے یا سپیشل پیپلز کے لیے بھی چنا جا رہا ہے تو دیکھیں جو حالیہ جو اس وقت ہمارا ترینڈ سیچویشن ہے اس میں تو کسی بھی پارٹی کو جو ہے میں یہ بینگ لائر آفٹا رہا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو اجازت نہیں ہے تو ایک ایسے شخص کو اجازت دینا تو یہ کھلا تداد ہے یہ کانسٹوٹیشن کی بھی خلاف برزی ہے جہاں پر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں ایکوالیٹی آف سیڈیزن موجود ہے کہ تمام پاکستان کے شہریوں کو اور تمام پولیٹیشنز کو جخصہ حقوق دیے جائیں گے تو یہ دسکریمنیشن کا ماملہ ہے کہ باقیوں کو جو ہے وہ ترک کیا ہوا ہے اجازت نہیں ہے اور ان کو اجازت دی گئی ہے تو یہ بھی جو ہے نا دسکریمنیشن کی بات ہے کہ دونوں میں فرق کیا جائے کال سے سیول ایوییشن نے بھی جا دے دیا ہے جو کہ دو تیاریں مختص کیا گئے ہیں کہ صرف وہ نواز شریف کے آنے پر پھول برسائیں گے تو کیا یہ ایک کریمینل ہے جو کہ اس کو اتنا پروٹوکول دینا ہمارا قانون کیا گیتا ہے ٹیک ہے یہ تو پاکستانی جو کرنسی ہے اور پاکستان کی ایسٹس ہیں کم کا بیت رہی اس کا محال ہے اور ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کہ ہم کرزے لے کر اپنے ملک کو چلا رہے ہیں اور اس کرزے والے ملک میں جس کا روپیہ کی قدر دلیو کم ہو گیا تو ایک ایسے ہی خدا یافتہ ایک مفرور شخص کے لیے اتنا انتظام و انسرام اور یہ روپیہ جو وہی روپیہ ہو جو پاکستان کی عوام سے لٹا گیا پاکستانی عوام سے چاہ گیا اور پھر اب یہ نیا کہ ہوایی جہاز کے ذریعے پھل پر پھل پھلوں کی تقیہ نشاور کرنا تو میرے خیال میں کہ یہ پاکستانی عوام جو پاکستان کی عوام کا ہے اس کا بندرے اس کا اور اس کا زیادہ پہلے وہ وہ تو عدالتی مقرور ہے اور اس کو تو ایجنسی گرفتار کرے گی سب سے پہلے اس کا اس اقبال کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو یہ پاکستانی قومیم کی صرف مقلاب کیا گرفتاری عمل میں لائی جا سکتے ہیں بلکل اور 200% ایسا ممکن ہے کیونکہ جو پاکستانی قومیم ہیں ان قومیم میں تو مقرور کے لیے آلریڈی ایجنسی ہے ماری ان کے پاس ورنٹ اور سمبن اور ساری چیزیں موجود ہیں اور ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے اور اب کا ریکارڈ جو ایک کمپیوٹر میں آ جاتا ہے ایک آم شہری جو ایک آم کیس میں پیو دیکلیئر ہو جاتا ہے اگر دیکلیئر ہو جاتا ہے ایک آم شہری اب جو پاکستان کا قانون ہے اور پولیس پنجاب پولیس انہوں نے ایک ایپ بنید ہوا اس میں اس ایپ میں اس صدایافتہ کو انٹر کر گئے اس کا آئی ڈی بلاؤ پر گئے اب اس آئی ڈی کو جب وہ صدایافتہ شخص استعمال کرتا ہے تو وہ جس کسی بھی جگہ پر کسی ہوتیل میں کسی ریلوے سٹیشن پر ٹکر لے گا کسی زوائی اس کا ریکارڈ سامنے آجاتا ہے اور وہ اس کو منٹلی انگیز کر کے اور ہی مانیفیر کر کے پولیس کو بلا کے اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں مانیفیر